سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے آپ سب کی دماؤں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن شورما تو میں نے سوچھا شیئر کر دماؤں سے بھی چکن یہ جنگس کی شیپ میں میں نے ان کو کار لیا بلکل بھاری بھاری چھوٹا چھوٹا کر کے اب میں اس میں شورما مسائلہ ایڈ کر دوں گی یہ رہا شورما مسائلہ میکس یہ سارا میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اب میں سرکہ ڈال لوں گی دو چمچ اس میں یہاں پر لیے میں نے سرکہ یہ اس میں ڈال لوں گی اصل میں لائٹ گئی ہوئی ہے اس لیے میں نے نا موبائل کی فلیش لائٹ آن کی ہوئی ہے یو پیس خراب ہوا ہے ہمارا لائٹ چلی جاتی ہے جیسے ہی تو یو پیس بلکل ہی نہیں چلتا اور یہاں پر دو چمچ میں نے لیا چلی سوس اب اس کو میں میکس کر لوں گی اور میں نیٹ کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے راپ لوں گی پھر آگے کا پروسیز میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر میں نے میکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے مینیشن کے لیے رکھوں گی اس کے بعد میں پھر نیکس پروسیز آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر ساتھ ہی میں بنانے لگی ہوں کڑھائی گوشت اس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے بس یہ سیمپل نیشنل والا لیا تھا اور وہی میں نے اس کو لگا کے مینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور اب یہاں پر میں نے لیا ہے آئیل یہ گرم ہو چکا ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی جنجر کارلک پیسٹ ایک چمچ بھر کے پیسٹ ڈال دیا ہے میں نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس میں ڈال دوں گی سفید جیلا اور اس کو مکس کر لوں گی مجھے زیرے کی خوشبی بہت پسند ہے اس لیے یہ میں ضرور ڈال دیں ہوں اب اس کے نتیاز ایڈ کر دیں گے لائٹ نہیں تھی تو میں نے گرینڈ نہیں کیا ان کو اس لیے ان کے کوٹ کے ان کو میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے لیکن آپ نے گرینڈ کر کے ڈالنا ہے موسیقی براون ہو جائے تو میں اس میں چکنڈ کار دوں گی پیاس جب براون ہو جائے گی پیاس جب براون ہو جائے گی تو میں اس میں چکنڈ کار دوں گی چکن کڑھائی میں پیاز نہیں ڈالتی لیکن میں نے جب بھی ڈالیا اس میں پیاز تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا ہے لیکن آپ نے گرینڈ کر کے ڈالنی ہے بلکل پیسیوی پیاز ایک پیاز لازمی ڈالنی ہے پیاز براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی اس کے اندر چکن ایڈ کر دی ہے میں نے اور اب میں اس کو مکس کر دوں گی آدھا گلاس اس میں میں پانی ڈال کے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنٹ پہ ڈھاک کے ڈھاک دیں گی پانی ڈال لیا اب اس کو میں ڈھاک کے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ بیس منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کہ میں چک کر لیتی ہوں اور پانی جو ڈالا تھا وہ بھی ہاف خوشک ہو چکا ہے اب پھر سے اس کو میں ڈھاک کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے میڈیا مانچ پہ اور پانی پوری طرح سے خوشک ہو گیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اب میں اس کے لیے ڈال لوں گی ٹماٹر اچھا تو ٹماٹر اس میں میں ڈال لیا ہے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور مزید پانچ منٹ تاک اس کو پکنے دوں گی یا پھر اتنا اس کو پکنے دیں گے کہ مسالہ لگ ہو جائے اور آئلہ لگ ہو جائے جیسا کہ اب یہ سائٹ سے نظر آ رہا ہے لیکن اب تو میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دی ہے نا تو آپ مزید اس کو میں پکا ہوں گی ٹماٹر اس کے اندر ڈال لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو ٹماٹر پہلے الگ سے آئل میں پکا کے پھر اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ہلکی آنچ پر لیکن میں نے اسے ہی ڈال دیا ہے اور اب اس کو پکنے دیں گے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر آنچ میں نے اب میٹیم کر دی ہے ٹماٹر بھی پکتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے بھی رہیں گے ہم سال ان کو بھی رہیں گے موسیقی 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 از کسرش بسار که فترانه اید يک رو تو یعب عبیس که مبون لونوندی اور یہ جو وائٹ وائٹ سے نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی اچھی طرح سے دہیس میں پاک جائے چلے میں بھون لیتی ہوں اس کو پھر میں آپ کو بھی کھانوں گی پر یہ چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کو بناتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اوائل ایک سے دو چمچ کے قریب ڈال لینا ہے اور اب اس میں میں یہ چکن اٹ کر دوں گی چکن ڈال لیا میں نے اب اس کو مکس کر لیں گے پکاتے رہنا ہے ایسے ہی جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا خوشک ہو رہا ہے اس کا پانی ہاتھ تو خوشک ہو ٹکا ہے اور اس طرح سے کرتے رہیں گے بلکل چھوٹا چھوٹا چکی چھوٹا 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 نورم اکی ہے ذب تک تو ہوا تمہیں نے چھوٹا چھوٹا ہے اقینت کو پکاتے رہنےắng اکیوم کرکو ڈال لیا میں سےیز aumento ہے اور اس کو دو مینٹ دما پہ کھٹھرا دیں گے اور فکر کے بعد آنچ کھپن کرimar pew ملکی آنچ پہ دان پہتھرائیں گے بلکل دھیمی سی تو مینٹ ہو گئے اب میں آنچ بند کر دیتی ہوں آنچ میں نے بند کر دیا اور یہاں پر میں نے تھاؤزنڈ آئیلنڈ ساوس ایک سے ٹیٹھ چمچ کے قریب لے لینی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ چلی ساوس اور ایک چمچ چلی کارلک ساوس اس میں یہ ساب چیزیں ڈال دیا اور اب میں اس کو مکس کر لیں گی تو اس کو مکس کر لی ہے اور یہاں پر میں نے بریڈ لے لی ہے شورمان بریڈ اور اب بھی اس کو میں دوے پہ سیکھ لوں گی یہ بریڈ رکھ کہ اس کو سیکھ لیں گے بلکل لائٹ سا کلر آ جائیں اس کا یہ دیکھیں اس کا ایک سائٹ سے تو آ چکا ہے کلر اب دوسری سائٹ سے آئے گا تو پھر میں اس کو اتار لوں گی اس کا بھی کلر آ چکا ہے اب اس کو بھی اتار لوں گی یہاں پر کلر آ چکا ہے اور یہ میں نے بریڈل سیکھ کے اتار لی ہے اب ان پر ساسس لگائیں گے اب ٹومیٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک سائٹ پہ اس کے میں لگا دوں گی مایونیز مایونیز بیدھر ہی لگا کے میں پھیلا دوں گی اس کو لگا لی ہے اس کے اوپر لگا لی ہے میں نے مایونیز اب اس کو بھی ایسے پھیلا دیں گے اور اب اس پر میں چکن کی فیلنگ کروں گی یہاں پر فیلنگ کر لی ہے میں چکن کی اب اس میں بنگو بی پیاز یا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ لگ سکتے ہیں ٹومیٹو نہیں ہے پسند مجھے اس لئے میں نے نہیں لگی پیاز بھی رکھ دی ہے میں نے اس میں اب اس کو فولڈ کر لیں گے آپ کے پاس بیٹر پیپر ہو تو آپ اس میں بھی فولڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اویلے بننی تھا تو اس لئے میں نے کاغذ میں اس کو فولڈ کر لیا اور اب اس کو میں کٹ کر لوں گی یہاں پر چکن کڑائی بلکل کیار ہو چکی ہے یہاں پر چکن کڑائی بلکل کیار ہو چکی ہے اور مجھے ضرور بتائیں کمیٹ میں کیسے لگیا آپ کو میرے پیس بھی اگر اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافیش موسیقی 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 موسیقی